ہیلو گائیز کمپیکٹ ایسیو وی سیگمنٹ میں اگر ہم بات کریں مروتی سزوک کی بریزہ کی تو وہ ایک سب سے زیادہ ریلائیبل گاڑی اور سب سے زیادہ بکنے والی گاڑیوں میں سے آتی ہے اب اس کی نمبر ون پوزیشن کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ سکوڈا والے بھی اپنی ایک نیو کمپیکٹ ایسیو وی لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سکوڈا کائل ہے جو کہ فیب دو جار پچیس تک لانچ ہو جائے گی تو یہ ان کا ایک حکم کا اکہ رہے گا کہ اگر تو یہ گاڑی چل گی تو سکوڈا کے وارے نیارے ہو جائیں گے otherwise سکوڈا فلاپ ہو جائے گی اس کے پہلے نیکسون نے بھی اپنا فیس لفٹ نکالا تھا وینیو نے بھی اپنی فیس لفٹ نکالا تھا جس میں انہوں نے فیچرز کو چینج کیا تھا نیکسون والوں نے بھی اپنے فیچرز کو اور باہر سے شیپ چینج کی تھی اور 3x0 والوں نے پینورومک سنروف بھی دی تھی اس سبی کو چلتے دیکھ کر بریزا بھی اپنا ایک فیس لفٹ لانچ کرنے جا رہی ہے so guys this is محیط بنائک اور اس ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے بریزا فیس لفٹ 2025 کے بارے میں صحیح بتاؤں تو یہ کار ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے بالکل ایک الگ طریقے کی کار نکالنے جا رہے ہیں مروتی والے سارا انٹیریئر چینج ہوگا ایکسٹیریئر بھی اس کا چینج ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انجن میں بھی چینجز ہوں گے اب اگر سب کچھ چینج ہو کے نئے سیرے سے ایک نئی گاڑی آئے گی جا تو وہ گاڑی بلکل زیادہ ہٹ جائے گی جا پھر گاڑی وہ بلکل فلوپ ہوگی اگر ہم سوچیں کہ وہ مروتی کی گاڑی ہے تو 90% چانسز رہیں گے کہ وہ گاڑی ہٹ جائے گی کیونکہ مروتی ایک ریلائیبل برینڈ ہے بٹ اگر ہاں گاڑی کی شیپ اچھی نہ ہوئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ گاڑی فلوپ ہونے کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسٹیریئر کے بارے میں بات کریں گے اس گاڑی میں نیو گریل آئے گی فرنٹ والی کنیکٹنگ ٹیل نیمٹس آئیں گے بیک سائیڈ پہ اب اس میں الائز بھی 17 انچ کی آئیں گے ٹاپ موڈلز میں پہلے 16 کے آ رہے تھے اب 17 کے آئیں گے ٹاپ اینڈ ویریانٹ میں پینورومک سنروف بھی آئے گی اور اب ایک بہت اچھی چیز ہے پہلے اس گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس 190 ایم ایم تھی اب اس کی گراؤنڈ کلیرنس بڑھا کر 205 ایم ایم ہو جائے گی اس گاڑی کو اگر ہم مڈ ٹیرینز میں بھی لے جائیں گے ماؤنٹینز میں بھی لے جائیں گے تو بھی نیچے لگنے کے چانسز نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کمپیکٹ ایسیو وی اور 205 ایم ایم کے گراؤنڈ کلیرنس کے ساتھ بہت ہی کوئی ٹوٹی فٹی جگہ ہوگی جہاں پہ یہ لگ سکتی ہے ادر وائز یہ کہیں پہ بھی نہیں لگے گی اب ہم بات کریں گے انٹیریئرز کے بارے میں انٹیریئرز میں سب سے میجر چینجز پہلے والی بریزہ میں آٹومیٹک ایسی بیس موڈلز میں نہیں آرہا تھا اب آئے گا آٹومیٹک ایسی بیس موڈلز میں جیسے بلینوں میں بھی آتا ہے اور ہماری فرانکس میں بھی آتا ہے دوسری چیز کونیکٹنگ ڈسپلے آئے گی لمبے والی ڈیجیٹل کلسٹر آئے گا اور سٹینڈرڈ موڈل میں بھی جو بیس موڈل ہوتے ہیں اس میں بھی سکس ائر بیگز کر دیئے گئے ہیں سیفٹی پرپس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے جو انٹیریئرز ہوں گے وہ بھی بلکل چینج ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹ ہوں گی وہ بھی لیدر آئیٹ سیٹس ہوں گی اب پہلے یہ اپنے نارمل کپڑے والی دیتے تھے اب اس کو چینج کر کے ٹاپ موڈلز میں لیدر آئیٹ سیٹس آیا کریں گی تو یہ بھی ایک چینج ہوگا جمہورتی والے اپنی گاڑیوں میں کرنے جا رہے ہیں چلو اب ہم کچھ سیفٹی فیچرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سٹینڈر سکس ائر بیگز تو بیس موڈل ٹو ٹاپ موڈلز سب ہی میں آئیں گے اس کے ساتھ ای بی ڈی سٹیبلیٹی کنٹرول فروم بیس موڈل ایڈ آس ایڈ آس ٹاپ موڈلز میں ہی آئے گا یہ میں بتا نہیں سکتا کہ لیول ٹو آئے گا یا لیول وان آئے گا اڈیپٹیو کروز کنٹرول ضرور آئے گا اور اب اس میں ہائی سٹینڈھ سٹریل باڈی کا ہیوز کیا جائے گا اگر ہم اس کی پرائز کے بارے میں بات کریں تو آٹھ چالیس سے لے کے چودہ لاکھ تک یہ گاڑی جائے گی دیپینڈ اپون ویڈینس اور ویڈینس میں بھی کیا رہتا ہے اب اس میں انجن بھی اگر ہم بات کر لیں تو انجن میں بھی 1.5 لیٹر کا ڈیول جیٹ ایڈوانسٹ کے سیریز کا انجن آئے گا اب ایک اور چیز میں ایڈ کر رہے ہیں سمارٹ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک یہ انجن آئے گا اور ایک انجن آئے گا مائلڈ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھو الگ الگ چیزیں کرنے جارے ہیں بریزہ میں تو اس سے کیا ہوگا جس کو بہت زیادہ ایوریچ جائیے جیسے وہ گرینڈ ویٹارا کا سمارٹ ہائیبریڈ آتی ہے ایسی ایک بریزہ میں بھی سمارٹ ہائیبریڈ آجے گی جو اپنی یہ اس کی مائلیج ہوگی وہ 19.8 تک کمپنی کلیم کرے گی لیس پلیوشن ہوگا اور یہ گاڑی سی این جی ویریانٹ میں بھی آئے گی جس کی ایوریج کمپنی کلیم کرے گی پچیس پوائنٹ پانچ کی تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ گاڑی میز کتنے ویریانٹس میں آنے والی یا کیا کیا الگ الگ فیچرز آنے والے ہیں اگر یہ سب کچھ اس گاڑی میں آ جاتا ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ سکوڈا کا علاقہ اس کے آگے ٹک پائے گی کیونکہ فور سٹار ریٹنگ تو یہ آلڈریڈی لے کے آئی چکی ہے سیفٹی میں اب سٹینڈرڈ سکس ایئر بیکس بھی آ جائیں گے تو سونے پہ سہاگے والی بات ہو جائے گی ٹرانس میشن کے بارے میں بات کروں تو سکس پیڈ آٹومیٹک ٹاک کنورٹر کے ساتھ آئے گی اور میانویل میں بھی آئے گی یہ گاڑی اور ایک اور چیز ایڈ کرنی چاہتا ہوں اگر اس میں بڑی بیٹری کے ساتھ سمارٹ ہائی بریڈ میں یہ گاڑی آئے گی تو اس میں سی وی ٹی بھی آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنے سارے ویڈینٹس اور اتنا کچھ اس گاڑی میں آپ کو ملنے والا ہے سو جسٹ ویٹ فور ٹو تھوزن ٹوینٹی فائی میڈ اگر آپ اگر آپ اگست ٹو تھوزن ٹوینٹی فائی تک ویٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو جلدی ہے ابھی گاڑی لینے کی تو آپ لے سکتے ہو اگر ویٹ کر سکتے ہو تو اس گاڑی کا انتظار ضرور کرنا کیونکہ مروتی والے میشاں پروپر ریسرچ کر کے ہی چیز کو نکالتے ہیں بس ایک چیز رہ گی اس کی شیپ تھوڑی اچھی آ جائے جو سب سے پہلی بریزہ آئی تھی اس کی شیپ بہت اچھی تھی جو ابھی بریزہ آئی ہے اس کی شیپ ٹھیک تھاک سی ہی ہے پر اگر یہ بریزہ کی شیپ بہت ہی زیادہ بڑی آئی لائک گرینڈ وٹا رہا تو میں گارنٹی سے لکھ کے کہہ سکتا ہوں کی کوئی بھی گاڑی اس کے آگے ٹکنے نہیں مال سو گائز this is it for today's video meet you guys in next video till then take care stay blessed